ہم دیکھ رہے تھے مومنٹ آس ٹرمیٹا کو یہاں ہم نے کہا کہ فلیسر ہو جائے گا جب ہم اس سیل کو ہائپرٹونک سلوشن میں رکھیں گے ہائپرٹونک یعنی باہر سلوشن میں اس سلوشن کی مقدار زیادہ ہے اندر سیل کے اندر کام ہے تو ظاہر ہے اندر وارٹر پوٹنشن زیادہ ہے باہر وارٹر پوٹنشن کام ہے پانی باہر سل سے باہر کی طرف آئے گا اور ساسی یہ جو ہمارا سل ہے یہ فلیسر ہو جاتا ہے یہ پیچک جاتا ہے یہ اس میں سے پانی نکل جاتا ہے تو یہ فلیسر سل کی یہ شکل ہوگی اب بیسک پرنسپل اس کا مطلب یہ کہ اوپننگ آف سٹومیٹا میں یا کلوزنگ سٹومیٹا میں اینڈ آسماسز ہے یہاں پہ پانی کی اینڈ آسماسز ہو رہی ہے ٹھیک ہے پانی کے ایک چینج ہے تھرہو اینڈ آسماسز ہو رہی ہے تو اینڈ آسماسز کی ضروری سے گیا ہو گا اگر اینڈ آسماسز ہوتی ہے پانی سل کے اندر جاتا ہے گار سل کے اندر جاتا ہے اس 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 called انڈ آسماسز تو اینڈ آسماسز سے کیا ہوگا ترجیریٹی کاؤز ہو گی اور کیا ہے سیل وال ایکسپنس سیل وال کی ایکسپنشن کام ترجیریٹی کہتے ہیں تو اگر ہم سل اگر سٹومیٹا کا سل دیکھیں گار سیلز کا ہم سٹرکٹر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سٹومیٹا کا گار سل ہے دو گارڈ سیلز ہیں یہ جو بلیک قدر میں اس کی آوٹر وال ہے دونوں سیلز کی اور یہ جو ریڈ قدر میں شوکیا ہے یہ انر وال ہے تو گارڈ سیلز کی آوٹر وال ہوتی ہے یہ تھن وال ہوتی ہے اور انر وال ہوتی ہے وہ تھک وال ہوتی ہے تو اگر یہ لائٹ اس کے اوپر فال کر رہی ہے ٹھیک ہے گارڈ سیلز کی اوپر اس کے اندر کلوروپلاسٹ ہیں کلوروپلاسٹ جو ہے اس کی پریزنس میں کیا پروڈیس کرے گا کارباریٹ اگر وہ کارباریٹ واتر سولیبل ہیں تو کیا ہوگا جو سلوشن ہے وہ ہائپر ٹونک ہو جائے گا یا ہم کہیں گے کہ اس میں سولیوٹ کی کنسٹریشن زیادہ ہو جائے گی جب سولیوٹ کی کنسٹریشن اس گار سیلز کے اندر زیادہ ہو جائے گی تو باہر کے جو سبسیدوری سیلز تھے اور جو اپیڈرما سیلز تھے وہاں سے یہ اینڈ آسماسز کے ذریعے سے پانی کو اندر کی طرف لے کے آئے گا ٹھیک ہے جب پانی اندر کی طرف آ جائے گا تو کیا ہوگا سلوال کے سلوال کے اوپر پریشئر ایکزرت کرے گا تب یہ پریشئر ایکزرت کرے گا جو ہے تو یہ سلوال جو ہے یہ ایکسپائنڈ ہو جائیں گے تب یہ بائی کے طرف ایکسپائنڈ ہونا شروع ہوں گے چونکہ یہ اندر والا جو سلوال جو سلوال پورج اندر سائید اور ستمیٹا یہ تھک والد ہے یہ ایکسپینڈ نہیں ہوں گے اکسپینڈ کیا تھکی والد ہے اس کو اکسپینڈ کرنے کے لئے وارٹر کو زیادہ فروس اپلائے کرنی ہوگی لیکن یہ فورس نہیں ہوتی ہمارے پاس ساری اپلائے ہو جاتی ہے اس اس تھن والد سرپس کی طرف تھن والد سرپس کی طرف جب پرشر پر پانی کو پنی کو حایتے ہیں یہ پرسر اپلائے ہوتا ہے جب یہ اکسپینڈ ہو جائے گا تو باقی ہمارے انر سائٹ پر جو تھک والد ہے وہ اکسپینڈ نہیں ہوتا یہ دیکھیں اگر ہوتا تو یہ یوں ہوتا باہر طرف اس کو میں نے ایکسپینڈ نہیں کیا بلکہ یہ اندر کی طرف ہی دھنس جاتا ہے مطلب یہ جو سرفیس ہے یہ جب ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو ساتھ میں اس کی اوپر ایک تناؤں یا ایک کھچاؤں ایک فورس اپلائی ہوتا ہے یہ بھی اندر کی طرف مطلب کنکیف سائیڈ اس کی بن جاتی ہے اور یہ اندر کی طرف دھنس جاتا ہے تو اس طرح سے یہ اگر یہ بھی ہم کہتے کہ ایکسپینڈ ہو سکتا تو پھر تو ہی ہو جاتا کہ یہ اوپننگ بلکل کل ہو جاتی لیکن قدرت نے کیا کیا قدرت نے اس سرپیس کو تھک وال کر دیا تھک وال ہونے کی وجہ سے یہ ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا جب ایکسپینڈ نہیں ہوگا یہ اپنی جگہ پہ ہی رہے گا اس کی ایکسپینشن نہیں ہو رہی تو یہ بیچ کا جو پور ہے یہ سٹومیٹا اوپن ہو جاتا ہے تیس طرح سے سٹومیٹا کی اوپننگ جو ہے وہ پوسیبل ہو جاتی ہے اور جب ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے نائٹ کا جو ہے کیسے کہلیں کہ ٹائم ہے اور لائٹ نہیں فال ہو رہی کلورپلاس جو ہوں وہ فوتو سنسز نہیں کر رہے تو اس کے اندر جو ہے سلیوشن کی اندر سلیوشن نہیں بڑھ رہی تو کوئی سلیوشن نہیں ہوگی بلکہ جو سلیوشن 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 یہاں سے پانی باہے کی طرف جائے گا اور یہ پلیسر جب ہو جائے گا پلیسر جب ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس یہ واپس جو اس کی تک مال ہے واپس میں ایک دوسرے کے اور قریب آ جائیں گے اور جو ایکسپینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سل کی اور یہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور یہ اوپننگ ہے وہ اور جامنہے کے لئے پھر نے اس لئے کا اوقوع میں متاً موجود موانگ 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 نقو ہمارے پاس سیل وال کی جو تھکنس ہے وہ یونی فارم نہیں ہے اندر کی طرف سیل وال زیادہ تک ہے اور باہے کی طرف جو سیل وال ہے یہ سرپس تین ہے تو اس وقت سے جو ان کی ایکسپینشن ہوتی ہے وہ انیون ہوتی ہے جس کے وقت سے اسٹومیٹا اوپن یا کلوزد ہے وہ ہو سکتے ہیں یہ ہے جس کے پاس ٹیوٹ پہنک ڈال سے مست волس مد رہے ہیں